اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسیئے چینل ڈرینرمیٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین ہم نے دو گانے ایسے بتائے جس میں پاکستان کی کوپی کی پاکستان کے گانوں کی نقل کی انڈیا نے آج ذرا تھوڑے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے کیا گیا کیا ہوا ہے ایک گانہ ہم وہ والا بتاتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کا پاکستان نے انڈیا کو کوپی کیا آپ کو یاد ہوگا بولی ورڈ کے ایک فلم آئی تھی 1989 میں چاندینی فلم جو کہ بڑی بلوک بوسٹر فلم تھی اور اس ڈیکٹ کی کامیاب ترین فلموں میں سمجھی جاتی اسی کے دھیائی کی کیونکہ اسی کے لیٹ 89 میں آئی تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایکو ریکارڈ بھی ہے کہ ویسے تو یش چوپڑا صاحب اس کے ڈریکٹر تھے فلم کے اندر ونود خنہ سری دیوی اور رشی کپور شامن تھے لیڈ کاسٹ میں چونکہ اس سے پہلے یش چوپڑا صاحب جو فلمیں بنا رہے تھے وہ ایکشن تھی وہ چلی نہیں تھی تو وہ اپنی پرانی روٹس پہ واپس آئے تھے یعنی کبھی کبھی اور سلسلہ والے سٹائل پہ پرانے اس پہ واپس آئے تو ان کی یہ فلم بہت زیادہ چلی تھی اور اس فلم کا ایک اور احساس بھی ہے ویسے تو اس کے سارے گانے میرے ہاتھوں میں نوچوڑیاں ہیں اور میتوار تیرے میرے بیچ میں لیکن ایک گانا جو بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا اور اس پوری چاندنی کا اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کیسٹس آتی تھی میوزک کی یعنی کہ گانوں کی کیسٹس آتی تھی تو اس کی جو دس ملین کیسٹس اس کی کاپیز جو تھی وہ سیل ہوئی تھی جو کہ ریکارڈ ہے اور اس ڈیکڈ کا نہ صرف اس سال کا ریکارڈ تھا بلکہ اس ڈیکڈ کا ریکارڈ تھا تو پاکستان نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک اس کو کریں کاپی کریں تو اس میں چاندنی فلم میں ایک گانا تھا رنگ بھرے بادل سے تیرے نیا نوکے کاجل سے لکھ دیا میں نے تیرا نام چاندنی اور میری چاندنی تو یہ گانا جو تھا بڑا سپر ہٹ ہوا تھا ہر جگہ لگتا وہ نظر آتا تھا آج تک سنا جاتا ہے یہ گانا تو 1991 میں نے یعنی کہ دو سال ہی انتظار کیا پاکستان نے 1991 میں الطاف سین صاحب کی ایک فلم آئی نادرہ اور اس کے اندر یہ گانا کاپی کیا گیا تھا ذرا ہم شروع کرتے ہیں آپ کو ذرا بتاتے ہیں اس میں شان اور نادرہ تھے لیکن ہم شروع کرتے ہیں انڈیا کے فلم 89 میں جو آئی چاندنی میری چاندنی شروعات اس گانے کی کیسے ہوتی ہے ذرا دیکھئے گا رنگ بھرے بادل سے تیرے نینوں کے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ شان صاحب کا گانا جو ہے وہ اس میں تو آپ نے سنا رنگ بھرے بادل سے تیرے نینوں کے کاجل سے لیکن شان صاحب کیا بولتے ہیں اس پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو ان کی ہتھوڑیاں جو مار رہے ہیں زور زور سے وہ ایک سٹیپنگ دکھاتے ہیں بڑی تیز جساں چابی دے کے دونوں کو چھوڑا ہوئے تو ذرا دیکھئے گا تیرے نینوں کے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا وہ آپ نے سن لیا تھا آگے جو کانٹینیوٹی ہے بابر چاندنی اور میری چاندنی وہ سنیے گا اور پاکستان میں نادرہ فلم کا نادرہ ہی تھی اس میں اس میں نادرہ کو کہتے ہیں شان صاحب میری نادرہ میری نادرہ اگر آپ سنیے گا نادرہ آپ نے دیکھا نادرہ تو اب آگے کیونکہ اس گانے کا جو انڈیا کے گانے کا ایک اور ریکارڈ بھی ہے جہاں باقی سارے سری دیوی نے پہلی دفعہ سنگنگ کی تھی اس میں اور سری دیوی صاحب کی آواز سنیے گا زشاں سنیے گا اور اسی طرح یہ مسود رانہ صاحب نے گانے کا آیتہ شاید میڈم تھی لیکن مسود رانہ صاحب کی آواز کافی اس ٹیم ڈڈ ہو چکی تھی پیارو کرن بھی یہی تھا لیکن وہ شان کے پر شاید ہی سوٹ کر رہی تھی پت brauchen کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی لیکن اس میں میں تیری نادرہ نادرہ ہی سنیے گا ناظرین آپ نے دیکھا کیمرامین جو ہے وہ ناظرین کو کیسے ڈھونڈ رہا تھا کیمرامین نے جلدی جلدی کیمرہ کو پہن کرتا شکر کیا کہ یہ کیمرے سے باہر نہ نگل جائے ارتبارہ اس کو فوکس کیا اور خوشی کا اس کا ٹھکانہ نہیں تھا یہ سین دوبارہ دیکھئے تیری ناظرین دیکھئے سٹوری بورڈ جو ہے انڈین فلم کا وہ بہت زیادہ دست ہے یہ نہیں ہے وہ ڈیفرنٹ لوکیشنز دکھائی ہیں سارا کوئی دکھائے ہیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرورت تھی یہ یہاں پہ دماغ لڑانے کی ضرورت تھی اور سارا کوئی سٹوری بورڈ تھا پیار تم مجھ سے کرتے ہو پھر کس بات سے ڈرتے ہو یہ جہاں پہ سری دیوی کی آواز ہے سنیے گا ذرا اس کے مقابرے میں شان صاحب جو ہیں یہاں پہ چن جو کھیلتے ہو نظر آرہے ہیں چن جو عجیر سی سٹیپنگ ہے ایک ردم ہوتا ہے ڈانس بھی ایک پوری بورڈی کے اور پورا ایک اس کے حساب سے ہوتا ہے یہ نہیں کہ بس انہیں بار لگے میں اللہ اللہ کیا دیکھئے گا ذرا ایس کو ناظرین پھر چاندنی تو میری چاندنی اس کی ایک سٹیپنگ جو ایک بار پر کانٹینیوٹی ہے ہر گفہ ایک بڑی زبردست ہے محصول کون ہے بلہ دیکھ کے مزات ہے دوبارہ دیکھئے گا جو آگے جا کے انہوں نے چاندنی آگے جو دوسرے اس میں سٹیپنگ سے پہلے سارا کچھ وہ دیکھئے گا پاکستان کے ڈانس کے ساتھ ساتھ کیمرامین ورک اور سارا کچھ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی شاعری ذرا سنیے گا اور آگے جا کے رشکپور صاحب آج میں پھر بھول گیا یاد رکھوں گا تیرا نام چاندنی اور میری چاندنی یہی ذرا دیکھئے گا اور شام صاحب یہاں پہ زور زور سے ٹانگیں مارتے ہیں اور اس طرح چاہ رہے ہیں جس طرح وہ کوئی کھڑا شڑا کھوز رہے ہیں کوئی گھڑا اندر سے زمین کے اوپر اور پتہ نہیں ان کی جو تھائیز ہیں اور ان کے جوڑ ہیں جوائنٹس کا کیا علوہ ہوا ہوگا ذرا دیکھئے گا جب برف کے اوپر وہ گرتی ہے چاندنی اور اس کے ساتھ جو رشکپور صاحب کی سٹیپنگ ہے وہ ذرا دیکھئے گا ناظرین نادرہ کے ساتھ انہوں نے بازو کو پکڑ کے ان کے ہاتھوں کو ہاتھ ڈال کے اتنی زور زور سے کچھ سے وہ ہی بھی مچمین شان سا بوڈی بلڈر تھے انہوں نے ایسے طریقے سے بازو بچ کی نادرہ صاحب ہے کہ بازو بچ کی تھی دیکھئے گا ذرا کس طریقے سے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے زور زور سے کوئی ہوئی ہوئی کیا ہے میں کیا ساتھوں پیاس ساتھوں نمبر پر بس نام میرا دل پر لکھ کر بس تم نے بات بنا لی ہے ناظرین بازو تو بچ گئے تھے لیکن نہ صرف بازو سے بچی ہے نادرہ بلکہ شان کے موقعوں سے بھی بچی بال 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 کیسے بچی ہے ذرا دیکھئے موقع پڑ سکتے تھے جہاں چاندنی جو ہے برف کے اوپر جمپنگ گا رہی ہے وہاں نادرہ کیا گا رہی ہے ابھی بتاتے ہیں لیکن پہلے زرا جمپنگ دیکھیں چاندنی کی نادرہ کو ذہنی طور پر اٹھانے کے لیے بھی تیاری تھے نادرہ بڑی سپیڈ کے ساتھ آئی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے نادرہ کو اٹھانا کے اوپر ہی ایک تفاقیہ اس کے بغیرے گزارا نہیں تھا شان صاحب کو اٹھانا پڑا ذہنی طور پر وہ تیار نہیں تھے ذرا دیکھئے گا ناظرین یہ تھی نادرہ فلم کی وہ گانہ جس کو لپیٹا گیا جس کو میرے حیل میں جتنا میرے حیل میں آپ کو دیکھنے میں ٹائم لگا ہوگا گانہ ساڑھے چار منٹ سوا چار منٹ کا گانہ میرے حیل میں اس کو بارہ منٹ پر کر لیں تو یاری تنیر میں وہ پرچراز ہوا ہوگا تو یہ ہوتا ہے لپیٹنا یہ ہوتا ہے دماغ اور وہ دوسری طرف گانہ جو تھا وہ بڑا کمال کا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ریکارڈ ٹائم ہوئے اس کو لوگوں نے دیکھا اس کو پسند کیا اور اس کے جو دس ملین جو کیسٹس بھی کی اور آج تک دیکھا جاتا ہے جبکہ نادرہ کا یہ والا گانہ وہ دھونڈنے سے بھی نہیں ملتا اپنا خیار رکھئے گا ابھی تک لیتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ